یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی وظیفہ بتائیں کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھول جائے اور روزی بڑھ جائے کتنے لمبے چوڑے کتنے کتابوں میں اڈڈے وڈڈے وظیفے لکھے پہ پڑھ پڑھوں جی مندہ بڑھو جاؤ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر آپ کی رحمتوں پر سنو یہ کرو میری بات نہیں ہے میرے نبی کے بات تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے آپ نے کہا ادیمالطہارا یوسا علی کا رزق تو باوزو رہا کر تیرا رزق کھل جائے کوئی زور لگتا ہے تمہارے ہم تو سردی ہوتی کوئی کہ بھئے ٹھنڈا پانی ہے کیسے یہ تو ہمارے لئے مسئلہ ہے کہ بھئے ٹھنڈا پانی ہے کیسے وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا میں نے کہا چل نماز پڑھے نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں سردی بڑی مراسیوں کو سردی زیادہ لے جاؤں میں نے کہا نہیں آج تر نماز پڑھا کے چھڑنا ہے میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا جو ہی ہاتھ پہ پانی ہے وہ ہالے اٹھتا پانی ہے وہ ہالے اٹھتا پانی ہے تمہارے لئے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کٹھنڈا پانی ہے میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے دو یہ اوپر مصدورات لے لیں ادیم عالق تہارا یووصہ لیکہ رزتک میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے اللہ تیرے رزق کھول دے گا اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو تجربہ کرو نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے یقین کے ساتھ کرتے ہیں ادیم عالق تہارا یووصہ لیکہ رزتک باوضو رہا کر اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے اللہ پیان کرتا ہے شیطان ڈرتا ہے اور وضو ہوگا تو نماز آپ پہ پڑھی جائے گی کہلو یار وضو ہے چار فرضی پڑھ دو گی ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے کہنے لگا پندرہ آپ نے فرمایا کون کون ہے کہنے کا پہلے تو توڑا ہی نمبر ہے پہلے نمبر تو توڑینات میرا لگو ہے پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو چوبیس گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے خیر واپس آتا ہوں میرے نبی نے فرمایا چار باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر ساری پی آئی اے زندہ ہو جائے گی ساری ایکانومی زندہ ہو جائے گی ساری معیشت زندہ ہو جائے گی پانچ بھی نہیں ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی اتنی لے لو حفظ و امانت صدق و حدیث حسن و خلیقت حفظت فی طعمت کیا خوبصورت ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا دیانت داری دیانت داری میرے ملک ادارے کیوں روب گئے دیانت نکلے گئے کھوٹ آگے دھوکہ آگے میرے نبی نے کہا حفظ و امانت کبھی امانت میں خیانت نہ کرو صدق و حدیث کبھی جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بولنا میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ گا میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں صادق اور بولو کیا ہیں کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی جن چیز جس سے مشہور کیا کعبہ قوسین بھی تو ہے اور ادنا بھی تو ہے ون لیل بھی تو ہے سیاہ ذلفوں والا ون دوہا بھی تو ہے روشن چہرے والا کس سے مشہور کیا صادق امیر اگر آپ مجھ سے سوال کرو میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو دو لفظوں میں بتاؤ ساری شریعت کو تو میرے پاس دو لفظیں سچائی اور امانت داری ہیں آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ تو میرے پاس دو لفظیں جھوٹ اور دھوکے بازی جھوٹ اور خیانت پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے سچائی اور دیانت داری پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے جھوٹ اور دھوکا یہ بھی بیج کی طرح ہے پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے دھوکا نکل جائے یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے اور یہ حکومت کے بس کپ نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے یہ مجھے کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے حضرت جریر نے جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے آخری حج پہ مسلمان ہوئے اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کیلا میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا وہ منڈی میں گیا تین سو روپے کا گھوڑا لے کر آئے جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا مالک کو پتہ نہیں تھا اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے چار سو کر دوں کر دوں بڑا حیرانوں کے دیکھنے لگا آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں اور اجمل نے بیشنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے چار سو کر دوں مکہ لگے کر دوں پانچ سو کر دوں کر دوں چھ سو کر دوں وہ تھوڑا تھوڑا گھبر آنے لگا وہ یہ چکر کیے سات سو کر دوں آٹھ سو کر دوں بڑکہ نے کہا حضور تُسے لینہ تعلق ہو پہ میرا مزاگ تھا نا تُسے بڑھو کہ دی لینہ لینہ بھی پیسے بتائے تجھے میں نے ترہ سو دے ہو میں جاوہ کہنے کہ اس کو آٹھ سو دے دو اور گھوڑا بان دو اوہ حرام خوشی سے چھلانگیں مارتا ہوا گیا تو جب وہ چلا گیا تو نوکر میں پوچھا میں جب تین سو میں سعودہ کر کے آیا تھا تو پانچ سو کس خوشی میں بڑھائیں فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت آٹھ سو تھی تین سو نہیں تھی اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں سب کی خیر خواہی شان تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں سلاحیتوں کی کمی نہیں دیانت کی کمی ہے قوتِ عمل کی کمی نہیں سچائی کی کمی ہے حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر بزرائے اس کے خلاف بغاوت ہوئی وہ ناکام ہوگی تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے ان کے بیٹ اس بغاوت میں شریک تھے وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آگے ابن خراش ان کا نام تھا ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھو نہیں بولتا حجاج کو پتہ چل گیا سی آئی بی سے کہ آگئے تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا اس کو کھانے پہ بولایا انوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا کھانے پہ بولایا اور کھانا شروع ہو گیا باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑک کے بھاگ گئے تھے کوئی پتہ ہے تو ابن خراش ہنس پڑے کہنے کے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے گھر آئے بیٹھے تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں اگر تو جھوٹ بولتا یہی تیرا سر اتارتا پھر تیرے بیٹوں کا جاؤ سلام ہے تیری سچائی کو تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں مسلمان جھوٹ نہیں بولتا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا کہاں کیا مسلمان بخیل ہو سکتا اب نہ کہاں پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا کہاں نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا تو دو باتیں حدیث پاک کی صدق حدیث حفظ امانت یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں ہم نقصان سے نکل کر نفعوں میں آ جائیں گے نفعوں میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے شکائے ہیں اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں